اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حسن عباس زہدی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے اسے قبل کہ ہم اپنی پیاری پیاری مہمان سے باتوں کا آغاز کریں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اسی صورت میں آپ کو میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں گے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ کی آرہ کی روشنی میں اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہر جگہ اس کو شیئر کریں میرے ساتھ آج موجود ہیں سوہا نور اور شو بیس کی دنیا میں بلکل ابھی نئی ہیں لیکن بہت عرصے بعد مجھے کوئی سنجیدہ قسم کی لڑکی سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ جس کو دیکھو آج کل جو ہے وہ شوخی اور شرارت سے باز نہیں آتا اسلام علیکم سوہا کیسے ہیں آپ والیکم اسلام سوہا یہ بتائیے کہ سوال تو ایک روایتی ہے لیکن میں پھر بھی اسی سے آغاز کروں گا کیا سوچ کر کیا خواب لے کر آپ جو ہے فن کی نگری میں آئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر خواب تو بہت بڑے نہیں ہیں چھوٹے سے ہی خواب ہیں اور اس میں سے جو پہلا اور آخری خواب یہ کہ اپنی مما کا ایک بیٹا بن کے ان کا سہارا بننا چاہتی ہوں اپنی مما کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اسی لئے اس فیلڈ میں قدم رکھا اور کچھ شوک بھی تھا بچپن سے ہی تو دونوں چیزیں ایک ساتھ پورے ہونے جا رہی ہیں اچھا ایک بات یہ ہے کہ شو بس جو ہے اس میں اگر مناسب رہنمائی نہ حاصل ہو تو بہت سارے جو نوصر باز لوگ ہیں وہ آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور آپ کو سبز باگ دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ہم آپ کو رات و رات سٹار بنا دیں گے رات کو آپ سوہ نور ہوں گی اور صبح آپ سبا کمر ہوں گی ماہرہ خان ہوں گی عائشہ عمر ہوں گی اور اسی طرح کے بے شمار نام ہے جو کہ لیتا چلا جاؤں اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ تو کیا ایسے نوصر بازوں سے آپ کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے سر کافی لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے یہ کریں گے ہم آپ کے لئے وہ کریں گے بٹ مجھے ایسی شہرت نہیں چاہیے میں اپنی محنت کے سر پر بننا چاہتی ہوں اللہ جتنا بھی اوپر لے جائے لیکن اپنی محنت کر کے بننا چاہتی ہوں اچھا ویسے آپ نے یہ کہا کہ میں محنت کے بلبوتے پر آگے جانا چاہتی ہوں محنت تو آپ کریں گی ہی اور اس محنت کا ہماری دعا ہے کہ آپ کو اچھا نتیجہ بھی ملے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان دنوں آپ کو اس شعبے میں کون سی شخصیت ہے جو پرموٹ کر رہی ہے جو آپ کو آگے کی جانب لے کے جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آپ کی بلکل سچ اور سچ پر مبنی جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں جی سر اس وقت ہیں چند لوگ ہیں جو میرے لئے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت بلکل نیو ہوں اس فیلڈ میں تو ہیں چند لوگ ان میں سے ایک آگا جی سر ہیں جو اس وقت جو مجھے کیا آتا ہے میرے لئے سٹرگل کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور اس کے علاوہ چند لوگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ان کی بھی لمبی زندگی کریں اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میرے لئے بہتر کریں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک مقام ایک ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے یعنی ایک طرف ایک بہت بڑا کریکٹر ہو اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مطالبات کیے جائیں کہ بھئی ان مطالبات کو پورا کرتے ہو تو یہ کریکٹر یہ کام تمہیں مل جائے گا نہیں تو ہم تمہیں جو ہے اس پروجیکٹ میں کسی جگہ بھی کسی قسم کا بھی کام نہیں دیں گے تو دونوں میں سے آپ کیا فیصلہ کریں گی سر میں سوچے سمجھے بغیر ریجیکٹ کر دیں گے اس کام کو مجھے ایسا کام نہیں چاہیے جس میں مطالبے وغیرہ ہوں یہ چیزیں ہوں میں بینا سوچے سمجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی اور میں ختم کر دوں گے اس چیز کو اچھے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جو لوگ ہیں پروفیشنل بھی ہیں نون پروفیشنل بھی ہیں اگر اس قسم کا دو چار بار آپ کو سامنا ہو گیا اس صورتحال کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شو بیز میں رہ سکیں گی مجھے لگتا ہے کہ رہنا تو مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں بٹ میں حمد نہیں ہاروں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ڈٹی رہوں گی ٹھیک ہے محنت کروں گی بہت زیادہ اتنی جلدی حمد نہیں ہار سکتی اچھا میری تو دعا ہے کہ آپ حمد نہ ہاریں اور کبھی بھی ایسے لوگوں کے سامنے ہتیار نہ ڈالیں لیکن بہت سارے لوگ میری زندگی میں جو میرا تئیس سالہ شو بیز جنرلزم کا کیریئر ہے میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکی ہم بڑے عزم کے ساتھ آئیں یا تو وہ چلی گئیں انہوں نے فیلڈ کو چھوڑ دیا یا پھر اسی دھارے میں بہ گئیں جس دھارے میں سب لوگ بہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال جب آئے گی اور جب آپ اپنے عزم کو ٹوٹتا ہوا محسوس کریں گی تو اس وقت کا مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا جو ہے سوچنا ہوگا کیا عمل ہوگا اگر سر ایسا وقت آئے گا میرے اوپر تو میں اگر مجھے اس ٹائم جو بہتر لگے گا میں کروں گی اگر مجھے پھر چھوڑنا بھی پڑے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چھوڑ سکتی ہوں بٹ میں مشکلیں پتہ ہے ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی سب سے اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی ٹھیک ہے اور اگر کوئی اتنا مشکل وقت آتا بھی ہے تو ہمیں پھر بھی غلط راستے پر نہیں چلنا چھوڑ دیں اپنے خواب اپنے سب کو چھوڑ کے رب کا شکر دا کر کے بیٹھ جی رب دیکھ رہا ہے شوک خواب رب کسی اور طریقے سے بھی پورے کر سکتا ہے لیکن غلط راستے پر نہیں چلنا اچھا چلیں یہ اس حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو گئیں مجھے یہ بتائیں کہ ہر آرٹسٹ جو نئی آتی ہے اس کے کوئی آئیڈیل بھی ہوتے ہیں اداکاری کے شوپے میں موڈلنگ کے شوپے میں کبھی یہ میرا آئیڈیل ہے اس لڑکی کو میں فالو کروں گی اس آرٹسٹ کو فالو کر کے اس کے مقام تک پہنچوں گی یا اس سے بھی آگے جاؤں گی کون ہے آپ کا آئیڈیل میں اپنی بات بتاؤں یہ اچھا ایکٹ نہیں کر رہا یا یہ اچھا نہیں ہے میری نظر میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی بھی میری نظر میں کم یا زیادہ نہیں ہے یعنی آپ کہتی ہیں کہ بس میں ایک ایکٹریس بن جائے ہوں اور اس سے آگے میں میں چاہتے کہ میری اپنی ایک پہچان ہو میں یہ چاہتے ہیں پہچان دیکھیں اپنی ہی ہوتی ہے اب جو سٹارز ہوتے ہیں جو سٹار بنتا ہے اس کی اپنی ہی ایک پہچان ہوتی ہے لیکن ان سٹارز سے بھی جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جناب ہم اس کو فالو کرتے رہے جیسے امیتہ بچن ایک برینڈ ہے دلیب گمار صاحب ایک برینڈ تھے یا کوئی بھی تھا تو ان لوگوں نے بھی بتایا کہ جناب ہم جس کو دیکھ کر شوقین ہوئے یا ہم نے اس طرف توجہ دی وہ یہ تھے ان لوگوں کو فالو کیا ضروری نہیں آپ ان کی نکل کریں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے مثال یہ ہے سبا کمر کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سبا کمر ایک اچھی ایکٹریس ہے بہت اچھے جو کریکٹرز اس کے کریڈٹ پہ ہیں بہت محنت کی میں نے تو اس کو محنت کرتے وہ دیکھا باقی پرسنل لائف میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو میں نہیں جانتا یہ تو سبا کمر ہی بتا سکتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے ایک میک اپ آرٹس تھی اس میک اپ آرٹس سے وہ ایکٹنگ کی جانب بھی آئیں اور اتنی شہرت کمائی کہ دنیا پہ چاہ گئی بلکل ہے سبا کمر نے بھی انٹرنیشنل فلمیں کی ہیں اور مہرہ خان نے بھی شارک کے ساتھ فلم کی ہے اسی طرح معورہ نے بھی کی ہے اور سجل علی نے بھی کی ہے تو یہ سارے محنت کر کے ہی آگے آئے ہیں باقی جو بھی معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ تو اکلادہ گیا تو خیر ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ بھی کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کے ادام لیں اب آخر میں میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ ایک جو اچھی ایکٹریس ہوتی ہے وہ ایک اچھی ڈانسر بھی ہونا اس کے لیے بے انتحاء ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایکٹنگ میں جب آپ آتی ہیں آپ فلم بھی کرتی ہیں اور دیگر شعبوں میں بھی جاتی ہیں تو کہیں ڈانس کبھی کریکٹر آ جاتا ہے تو کیا آپ نے پراپر ڈانس کی ٹریننگ لینا شروع کی ہے یا ارادہ ہے جی جی تھوڑا بہت تو پہلے سے آتا ہے اور ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس پیل کے لحاظ سے جو چن چن چیزوں کی مطلب ضرورت ہوتی ہے جو جو ضروری ہوتا ہے ایک ایکٹر کے لیے وہ سب کچھ کروں گی اور ڈانس کا بھی چند روز کے آتے ہیں سٹارٹ ہو جائے گا چند دنوں تک ناظرین آپ نے سوہا نور کی باتیں سنی بہت پر عظم ہے اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ان کا عظم جو ہے وہ قائم رہے اور کبھی بھی ان کے قدم نہ ڈگمگائیں یہ کامیابی اور کامرانی کی جانب جو ہے اپنے قدم بڑھاتی چلے جائیں مجھے اور سوہا کو اجازت دیں پھر ایک نئے برگرام اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ